بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ اتنے وحشی تھے کہ انہیں گھر بنانے کا سلیکہ بھی نہ تھا اور دھوپ سے بچنے کا ان کے پاس کوئی سہارا نہ تھا گاس ان کی قضا تھی جانوروں کی طرح بسر عقاد تھی دھوپ کی شدت یا بارش کے وقت زمین کے نیچے غاروں میں جا چھپتے اور اس قوم کا نام سنسک تھا ایک روایت میں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت یافس بن نو کی اولاد سے دو گروہ ہیں بعض ان کو ترک اور بعض پہاڑی کہتے ہیں بہرحال یہ لوگ تین قسم کے تھے ایک ایسے لمبے تڑنگے جن کی قد تار برابر دوسرے ایسے چوڑے کہ ان کی لمبائی چوڑائی برابر اور تیسرے ایسے جن کا ایک کان اڑنا اور دوسرا بچھونا بنتا ان کی مقداد چار لاکھ کے قریب تھی اور ان میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرتا جب تک اپنے نطفے سے ہزار جوان لڑنے والے دیکھ نہ لیتا یہ اس قدر قوی تھی کہ پہاڑ اور لوہے کی بھی ان کے سامنے کوئی ہستی نہ تھی گھاس پتے آدمی جانور حلال حرام سب چیزیں کھا جاتے تھے جب وہ لوگ ان پر حملہ کرتے تو سب کو ناس کرتے تھے مقصود یہ کہ اس وقت تو ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان حضرت سکندر زلکرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے وہ لوگ کسی طرح ہم پر حملہ نہیں کر سکتے مگر جب قیامت آئے گی تو یہ دیوار وغیرہ گر پڑے گی اور آپس میں سب گڑھ مٹ ہو جائیں گی غرد یاجوج ماجوج خروج کریں گے یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے ہمیں خدا یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وقت اچھا لگ ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک اجازہ دیجئے فیامان اللہ